سوچتے کھوجتے پرتجسس دوستو کیسے ہیں آپ؟ پاکستان کو آج جن حالات کا سامنا ہے اس سے بھی بہت مشکل حالات کا بھارت کو انیس سو اکانوے میں نائنٹین نائنٹی ون میں سامنا تھا نائنٹین نائنٹی ون وہ سال تھا دوستو جب انڈیا بینکرپٹ ہونے والا تھا اس سال جنوری میں اس کے پاس صرف ون پوائنٹ ٹو بلینڈ ڈالرز کے فورن ریزرز رہ گئے تھے ایک اشاریہ دو ارب ڈالرز کے یہ بس اتنی ہی رقم تھی دوستو کہ انڈیا محض دو یا تین ہفتے کا آئل امپورٹ کر سکتا تھا مزید امپورٹس کے لیے مزید برامداد کے لیے اس کے پلے دھیلا بھی نہیں تھا وہ عالمی بینکوں سے کرزہ بھی نہیں لے سکتا تھا کیونکہ آئی ایم ایف نے کرزہ دینے سے صاف انکار کر دیا تھا انکار اس لیے کیا تھا کہ بھارتی سرکار آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی سخت شرائط ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی اب یہ سخت شرائط کیا تھی سخت شرائط یہ تھی کہ بھارت اپنی ایکانومی کو آزادی دے ایکانومی کی لبرالائزیشن کرے یہ مطالبہ آئی ایم ایف اس لیے رکھ رہا تھا کہ نوے کے آغاز تک بھارتی سرکار ہر چیز کی قیمت تو خود کنٹرول کرتی تھی فیکٹری لگانے کی اجازت بھی حکومت سے لینا پڑتی تھی پھر ریٹس بھی حکومت ہی تیہ کرتی تھی یعنی آج آٹے کا ریٹ کیا ہوگا دال چاول کس بھاؤ بکیں گے کپڑا کتنے روپے گھز ہوگا سیمنٹ اور ریٹ بجری کی بوری کتنے کی ملے گی سائیکل ریڈیو ٹی وی جہاز کے ٹکٹ اور چیزوں کے دام تک حکومت ہی تیہ کرتی تھی یہ سارے کام بھارتی سرکار اس لیے کرتے تھی تاکہ فیکٹری مالکان کہیں اپنی مرضی سے قیمتیں بڑھا چڑھا کر منافع کمانے کے لیے مہنگائی نہ پیدا کرتے انہیں خطرہ رہتا تھا بھارتی سرکار کو سیاسدانوں کو کہ اگر ایسا ہوا تو ان کی حکومت کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اور اگلے الیکشن میں ان کو ووٹ بہت ہی کم ملیں گے مطلب ایکانومی کو لبریٹ نہ کرنے کے پیچھے شورٹ ٹرم سیاسی وجوہات تھیں انڈیا میں اس کے مقابلے میں باقی جدید دنیا میں جو ترقی کر رہی تھی وہاں ایکانومی لبریٹ ہو چکی تھی پاکستان تک میں ہو چکی تھی یعنی اب مارکیٹ تیہ کرتی تھی کہ کس چیز کی قیمت کیا ہوگی مثال کے طور پر مارکیٹ میں کپڑے کی بہت سی فیکٹریز جب کھلیں گی تو سب فیکٹریز ایک دوسرے سے مقابلے میں کمپیٹیشن میں کپڑے کی کوالٹی بھی بڑھائیں گی اور قیمت بھی ایسی رکھنا چاہیں گی کہ زیادہ سے زیادہ گاہک ان کا کپڑا خریدیں ایک کمپیٹیشن ہوگا جس میں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے معروف اصول کے اعتبار سے مارکیٹ ریٹس تیہ ہو جائے کریں گے یوں ہر سطح کی آمدنی والوں کے لیے ہر طرح کے کاروبار شروع ہو جائیں گے سستہ غریبنے والوں کے لیے کم قیمت پروڈکٹس میں مقابلہ ہو رہا ہوگا اور جو لوگ مہنگی بڑی اشیاء خرید سکتے ہیں ان کے لیے مہنگے داموں والے کار کھانے لگیں گے مہنگی چیزیں بنیں گی پھر جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوگا تو فیکٹریز کو یا بزنس مالکان کو بینکز قرض بھی دیں گے اور اس پر کچھ انٹرسٹ وغیرہ لیں گے اس سے پھر نئی فیکٹریز اور نئے ادارے وجود میں آئیں گے نئی جابز کریئٹ ہو رہی ہوں گی نوکریاں ملیں گی ایک بڑی میڈل کلاس پیدا ہو جائے گی تو یہ سب کچھ دوستو ترکی آفتہ دنیا میں ہونے لگا تھا جبکہ بھارت میں یہ حال تھا کہ فیکٹری کونچی لگے گی کون لگائے گا کیا بنائے گا کیسے بیچے گا کتنے کا بیچے گا کس کو بیچے گا ہر چیز کے لیے ایک پرمنٹ ایک سرکاری لائسنس چاہیے ہوتا تھا اس سارے گھنچکر کو انڈیا میں لائسنس راج کا نام دیا جاتا تھا ایک لائسنس راج تھا انڈیا میں اس سے ایکانومی پر سرکار کی گرفت تو مضبوط رہتی تھی لیکن ملک روز بروز تمزور ہوتا جا رہا تھا ایکنومکلی ایسا سسٹم انڈیا میں اس لیے تھا کہ نہرو کے زمانے سے جوہرلال نہرو جو انڈیا کے بانیوں میں سے ہیں ان کے بنانے والوں میں سے ہیں بھارت کو آزادی بلوانے والوں میں سے ہیں ان کے زمانے سے بھارت میں سوشلسٹ سوچ والے لیڈرز ہی زیادہ تر پالیسیز بنا رہے تھے لیکن اب بھارت کا سب سے بڑا براہ نام سوشلسٹ اتحادی کیونکہ آخری دنوں میں سوویت روس کوئی سوشلسٹ نہیں رہا تھا وہ ٹوٹ چکا تھا بھارتی کرنسی کی ویلیو جو پہلے سوویت روس سے ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے بھی کافی بہتر رہتی تھی وہ بھی گر چکی تھی کیونکہ سوویت روس سے انڈیا اور پو میں ہی ڈیل کر لیتا تھا اب تو دنیا سے ڈالرز میں ڈیل کرنا پڑ رہا تھا سو یہ مختصرا دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جنوری ایک آنوے میں نائنٹین نائنٹی ون میں انڈیا نگانوی کے حالات اتنے خراب کیوں تھے اور اتنے خراب وہ تھے کہ روایتی طور پر بھارت ہر سال یکم فروری کو بجھٹ پیش کرتا تھا اس لیے یکم فروری کو بھارت میں بجھٹ ڈے کہا جاتا تھا لیکن نائنٹین نائنٹی ون میں ایک آنوے میں بجھٹ ڈے پر بجھٹ ہی نہیں آ سکا حکومت بجھٹ پیش ہی نہیں کر سکی پھر مرے پر سو در رہے یہ ہوا کہ عراق نے کوئت پر حملہ کر دیا جواب میں کوئت کو بچانے کے لیے امریکہ نے عراق پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا یعنی پہلی گلف وار کا فرسٹ گلف وار کا بھگل بچ گیا اب اس جنگ کی وجہ سے راستے بند ہونے لگے اور راستے بند ہو جانے کے وجہ سے تیل کی قیمتیں آسمان پر جا پہنچیں بھارت وہی تیل جو پانچ ارب ڈالرز میں خریدتا تھا وہی تیل اتنا ہی تیل اسے اب بارہ ارب ڈالرز میں خریدنا پڑ گیا یعنی سات ارب ڈالرز اسے مزید اب چاہیے تھے اس کی اکانومی پر ایک ایسا بوجھ آیا جو پہلے اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا اب اس میں سات ارب کا اور اضافہ ہو گیا جنگ کی وجہ سے اس واقعے نے اس صورتحال نے انڈیا کو دن میں پارے دکھا دی دوستو ان مشکل ترین معاشی حالات بدترین اکنومک صورتحال میں سماج وادی پارٹی کے چندر شیکھر انڈین پرائم منسٹر تھے وہ لیڈ کر رہے تھے وہ کانگرس کی مدد سے میجورٹی گورنمنٹ جیسے ہم پاکستان میں اتحادی حکومت کہتے ہیں کافی جماعتیں مل کے جو ایک حکومت بناتی ہیں اس کے وزیراعظم یہ تھے وہ پرائم منسٹر بھی اسی لیے تھے کہ انہیں ایک بڑی سیاسی جماعت یعنی کانگرس کی سپورٹ حاصل تھی یہی وجہ تھی کہ وہ اہم ترین فیصلوں میں کانگرس کے لیڈر راجیف گاندی کو اعتماد میں نیلیا کرتے تھے شاید اسی لیے دوستو ان کے سیاسی حریف ان کے مخالفین مارت میں انہیں کانگرس کا پپٹ کٹ پتلی وزیراعظم کہا کرتے تھے جیسا کہ سیاسی مخالف کہا کرتے ہیں اس صورتحال سے دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ سب کچھ آپ کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ بھارتی سرکار میں ایسا لیڈر اس وقت نہیں تھا جو طاقتور ہو اور اہم ترین فیصلے خود سے اپنے طور پر لے سکے مگر کیا کریں؟ اب ایکانومی تو بہرحال چلانا تھی اسے بچانا بھی تھا سو بھارتی معیشت کا سوال لے کر چندر شیخ ایم ایف کے پاس چلی گئی کہ بھلے مانسو کچھ ہمیں کرز دے دو ایک عرب لوگوں کا دیس ہے غربت ہے کرز نہیں ملا تو مارے جائیں گے بدنامی الگ سے ہوگی ایم ایف نے ایک دفعہ پھر وہی پرانی شرط والا صفحہ نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا جیسے آج کل وہ پاکستان کے ہر گورنمنٹ کے سامنے وہی پرانی شرائط رکھ دیتے ہیں کہ سبسٹریز کم کریں یا ختم کریں سفید ہاتھی جیسے بڑے بڑے ادارے پرائیویٹ کریں جنہیں آپ بلیونز آف روپیز کا بجٹ دے رہے ہیں مسلسل ملٹری بجٹ کا آرڈٹ کریں وغیرہ وغیرہ جو ہر دفعہ کہتے ہیں حکومت تو وہ اسی طرح اس وقت بھارت کے سامنے بھی انہوں نے ایک لمبا چھوڑا پرچا وہی روٹین مالا رکھ دیا بلکل اسی طرح آئی ایم ایف نے بھارت سے بھی کہا کہ آپ ایکانومی کو آزاد کریں لائسنس راج ختم کریں غیر ملکی کمپنیز کو بھارت میں انویسٹمنٹ کرنے دیں بزنس کرنے دیں اور یہ جو انڈین گورنمنٹ ہر چیز کی قیمت تیہ کرتی ہے یہ ٹرامے بازی بند کریں پراؤڈکس کو باقی دنیا کی طرح اپنی مارکیٹ ویلیو پر چلنے دیں انگلی پکڑ کر معیشت کو راستہ دکھانے کی کوشش نہ کریں وغیرہ وغیرہ اب ساتھ یہ مسئلہ یہ تھا کہ آئی ایم ایف کی یہ باتیں تو لوجیکل تھیں دنیا میں رائج تھی اور دنیا انہی اصولوں پر ترقی بھی کر رہی تھی مگر جو بھی بھارتی حکومت ان شرائط کو ماننے کا فیصلہ کر لیتی ان شرائط پر عمل بھی کرتی وہ عوامی مقبولیت کھو دیکھتی بھارت میں ایک دم سے اتنی مہنگائی ہوتی کہ وہ سرکار ایک دہائی تک اگلے دس سال تک دوبارہ حکومت میں آنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی ایسا سمجھا جا رہا تھا ہاں لانگ ترم میں اس کا فائدہ ضرور ہونا تھا لیکن شورٹ ترم کا نقصان کوئی سیسی جماعت برداشت کرنے کو تیار رہی تھی یعنی بھارتی سرکار کو آئی ایم ایف سے کرد بھی چاہیے تھا اور ان سخت شرائط لیکن لوجیکل شرائط کے بغیر چاہیے تھا اس صورتحال میں چینلر شیکھر حکومت پھس گئی تھی سو بھارت نے وہی کیا جو آج پاکستان کر رہا ہے یعنی آئی ایم ایف کو منانے کے لیے بھارتی نمائندے امریکہ کے پاس چلے گئے کیونکہ آئی ایم ایف کی سب سے بڑی سپورٹ بیس امریکی حکومت ہی ہے جنوری 1991 میں امریکہ سے بھارت کے ملاقرات ہوئے اور یہ وہ وقت تھا دوستو جب پہلی گلف وار پہلی خلی جنگ سر پر منگلا رہی تھی آپ جان چکے ہیں کہ امریکہ تو عراق پر حملے کی تیاریاں بھی کر رہا تھا سو امریکہ نے بھارت کی مدد کرنے کے لیے اس کے سامنے ایک شرط رکھ دی اس نے کہا کہ ہمارے جنگی جہاز فلپائن سے اڑ کر عراق پر حملہ کرنے کے لیے جائیں گے تو اس لمبے راستے کے بیچ میں انہیں کہیں ایک ملٹری بیس چاہیے ان کے خیال میں بھارتی ریاست بمبئی بہترین جگہ تھی کیونکہ فلپائن سے عراق جاتے ہوئے وہ یہاں اپنے جنگی جہازوں کی ری فیولنگ اور منٹینس آسانی سے کر سکتے تھے یہ درمیان میں بڑھتا تھا فلپائن سے امریکی جنگی جہازوں نے اس لیے آنا تھا دوستو کہ فلپائن میں امریکی بحری اڈا تھا اور اب بھی ہے یہاں اس کے جنگی جہاز ہمہ وقت تیار کھڑے رہتے تھے اور کھڑے رہتے ہیں جب جہاں امریکہ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اس سب کے بارے میں دوستو آپ ہماری اس ویڈیو میں اچھی طرح سے جان چکے ہیں کہ امریکہ کے دنیا میں چھے سو سے سات سو تک فوجی اڈے ہیں یہ اڈے کہاں کہاں ہیں یہ بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں نہیں دیکھی تو دیکھ لیجئے تو خیر دوستو امریکہ نے بھارت کے سامنے شرط رکھی کہ ہمارے جنگی جہاز فلپائن سے ایراک براہ راست نہیں پہنچ سکتے سو درمیان میں ری فیولنگ وغیرہ کے لیے بھارت ہمارے ساتھ تعاون کریں ممبئی وغیرہ کے آس پاس ہمیں اڈے فراہم کریں اب دیکھیں کہ بھارت کے لیے یہ بہت ہی بڑا چیلنج تھا وہ اس لیے کہ اراکی حکومت یعنی صدام حسین کے ساتھ تو بھارت کے بہت اچھے تعلقات تھے اتنے تو پاکستان کے اراک سے یعنی صدام حسین سے اچھے تعلقات نہیں تھے جتنے انڈیا اور اراک میں ریلیشنز تھے پھر بھارت روسی بلوک کے قریب رہا تھا جو ایک بار پھر امریکی مخالفت ہی تھی سو اگر بھارت اراک پر حملے میں امریکہ کی مدد کا فیصلہ کرتا تو یہ ایک بہت بڑا پالیسی شفٹ تھا ایک تاریخی ایک ہیوج یوٹرن تھا آپ کو بتائیں مائیکیوریس فیلوز کہ بھارت نے یہ پالیسی شفٹ یہ یوٹرن لیا بھارت امریکی جنگی جہازوں کو اپنے دوست ملک کے خلاف اڈہ دینے پر تیار ہو گیا بھارت نے نو جنوری اکانوے نائنٹین مائنٹی ون کو امریکی جہازوں کو ممبئی میں آئل ری فیولنگ کی اجازت دے دی پرائم نیسٹر چندر شیکر نے عراق پر حملے کی حمایت بھی کرتی اگلے ہی دن آئی ایم ایف نے ایک ارب تین کروڑ ڈالرز بھارت کو جاری کر دی ساتھ میں امریکہ نے ری فیولنگ اور بھارتی سرزمین استعمال کرنے کے عوض یعنی ان کی ڈیسیز استعمال کرنے کے عوض ملینز آف ڈالرز الگ سے بھی دینا شروع کرتی ہے مگر یہ ملینز آف ڈالرز دوستو بھارت جیسے بڑے ملک کے حساب سے دیکھیں تو اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر تھے وہ اس سب کے باوجود آئی ایم ایف اور امریکہ سے ملنے والی رقم کے باوجود بھی بجٹ پیش کرنے کے قابل نہیں ہو سکا سو جنوری اور فروری یوں ہی گزر گئے بھارتی ایکانوے کے حالات اور بھی دگرگو ہو گئے سو مارچ میں آئی ایم ایف سے پھر مذاکرات کرنے پڑ گئے کیونکہ انڈیا ایک بار پھر ڈیفالٹ کے قریب تھا وہ ایسے کہ انڈیا نے آئی ایم ایف کے علاوہ دیگر پرائیویٹ جگہوں سے جو کرز لے رکھے تھے وہ اس طرح کے تھے جو ڈیمانڈ پر چوبیس گھنٹوں میں واپس کرنا تھے وہ شورٹ ٹرم پرائیویٹ کرز واپس دینے کے لیے بھی اب انڈیا کے پاس پیسے نہیں بچے تھے یہ آلموسٹ دوستو وہی صورتحال ہے جو پاکستان کو پچھلے کچھ ماہ سے درپیش ہے جس میں پرائیویٹ بینکوں سے اس طرح کرز لیا جاتا ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں واپس کرنا پڑے تو کیا جا سکیں پاکستان میں یہ کرز اکثر اس وقت لیا جاتا ہے جب کسی دوست ملک سے یا آئی ایم ایف سے کرز کی قسط ملنے والی ہو یہ کرز ایک یا دو دن کے انٹرسٹ ریٹ پر لے لیا جاتا ہے تو بھارت کو بھی یہی صورتحال درپیش تھی یعنی انیس سو اکانوے نائنٹین نائنٹی ون کے شروع میں اگر کوئی پرائیویٹ ڈانر پرائیویٹ بینک انڈیا کا اپنے کرز کی واپسی کا مطالبہ کر دیتا تو بھارت چوبیس گھنٹے تو کیا اگلے ایک مہینے تک بھی وہ کرز واپس نہیں کر سکتا تھا سو مارچ نائنٹین نائنٹی ون انیس سو اکانوے میں بھارتی سرکار کے آئی ایم ایف سے مذاکرات پھر شروع ہو گئے چندر شکر حکومت کے نمائندے ابھی آئی ایم ایف سے بات چیت کر رہے تھے کہ انہیں عالمی بینک کے اہلکاروں نے عجیب و غریب سوال پوچھ لیا انہوں نے پوچھا جناب آپ کون سی حکومت کے نمائندے ہیں ہمیں بتائیے ہم کس سے بات کر رہے ہیں یہ سوال ایک بوم شیل تھا لیکن اہم تھا اہم اس لیے کہ جب یہ نمائندے عالمی بینک سے بات کرنے گئے تھے تو چندر شکر اتحادی حکومت کے وزیر آزم تھے لیکن جب یہ بات چیت شروع ہوئی تو پیچھے بھارت میں چندر شکر حکومت سے کانگرس نے حمایت کھینچ لی انہوں نے ان کی سپورٹ کرنا ان سے اتحاد اپنا ختم کر دیا اب چونکہ وہ کانگرس ہی کی سپورٹ سے وزیر آزم بنے ہوئے تھے سو یہ مدد ہٹتے ہی یہ اتحاد چوٹتے ہی وہ دھرام سے گر پڑے بلکہ یہ سرکار ہی گر گئی بھارتی الیکشن کمیشن نے مائی میں دسویں لوگ سبح کے لیے پارلیمنٹ کے لیے فریش الیکشنز انونس کر دیئے مطلب مارچ میں یہ الیکشن انونس ہوئے جو کہ دو ماہ بعد مائی میں ہونا تھے اس دوران بھارتی آئین کے حساب سے چندر شکر ہی محدود اختیارات کے ساتھ قائم مقام آپ کہہ لیں وہ پرائم نیسٹر انہوں نے رہنا تھا جبکہ زیادہ اختیارات اب الیکشن کمیشن کے پاس چلے گئے تھے انڈین الیکشن کمیشن کے پاس لیکن اس الیکشن سے کچھ دیر پہلے دوستو بھارتی قائم مقام سرکار نے اکانومی کو سہارہ دینے کے لیے ایک کام وہ کر لیا تھا جس نے پورے بھارت کو شرم سار کر دیا اور آج بھی اس کا دکھ ان لوگوں کے سینے میں ہے کہ ہم نے یہ ایسا کام کیا تھا جس نے انڈیا کو شرمدہ کیا وہ کام یا فیصلہ یہ تھا کہ ریزرف بینک آف انڈیا آر بی آئی نے جو تنوں کے حساب سے بھارت کا سونا محفوظ تھا گولڈ محفوظ تھا اسے بیرون ممالک کے امیر ملکوں کے بینکوں میں گروی رکھوا دیا جائے پھر اس گروی رکھے گئے سونے کے بدلے میں یعنی اس کی زمانت کے دور پر آئی ایم ایف سے ساٹھ کروڑ ڈالر کا کرز حاصل کر دیا جائے جن ملکوں میں یہ بھارت کا سونا رکھوانے کی باتچیٹ فائنل ہوئی ان میں بینک آف انگلینڈ جاپان اور سویزر لینڈ کے بینکس شامل تھے یاد رہے دوستو کہ کرز لینے کے لیے اس شرمناک منصوبے کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا جب ابھی چندر شیتر کی حکومت کو کانگرس کی حمایت حاصل تھی اور اس فیصلے پر بھی سونا گروی رکھنے کے فیصلے پر بھی کانگرس کے لیڈر راجیف گاندی نے بند کمرے میں ہاں کہی تھی لیکن اس منصوبے پر عمل تب شروع ہوا جب نئے الیکشن اناؤنس ہو چکے تھے لیکن کیونکہ یہ سٹیٹ کا معاہدہ یا ڈیل تھی اس لیے اس پر عمل ہونا ضروری تھا چاہے کوئی بھی حکومت ہو ویسے بھی اکانومی کو اس وقت ایک انجیکشن تو ہر حال میں چاہیے تھا بینکرپٹ ہونا تو انڈیا فورڈ نہیں کر سکتا تھا سو مئی یا جون میں دوستو سونے کو ٹرانسفر کرنے کا کام شروع ہوا جولائی کے مد تک پہلی کھیپ میں سنتالیس ٹن سونا فورٹی سیون ٹن سونا انڈین گولڈ جہازوں میں بھر بھر کے بینک آف انگلینڈ پہنچایا گیا اس کے بدلے میں بھارت کو چالیس کروڑ ڈالرز کا کرز ملا یعنی یہ سونا گروی رکھنے کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا اور اس سے کرنٹ اکاؤنڈ نیفیسٹ کو تھوڑا بہت پورا کیا گیا بھارتی جہازوں نے بمبئی ائرپورٹ سے درجنوں چکر انگلینڈ جاپان اور سیزن لینڈ کے لگائے اور ہر چکر میں کئی ٹن سونا نے جایا گیا ان دو ڈھائی ماں میں یہ سب کچھ دوستو عوام سے خفیہ رکھ کر کیا جا رہا تھا لیکن زیادہ دیر تک یہ راز راز نہ 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 سکا اب یہ راز کیسے فاش ہوا تو مائی کیوریس فیلوز انیکشن نتائج سے کچھ پہلے ممبئی کی سڑک پر ایک گاڑی کے ٹائر پھٹ گئے گاڑی دگمگا کر رکھی تو چند سیکنڈز میں ہی باوردی محافظوں نے گارڈز نے باہر نکل کر گاڑی کو چاروں طرف سے گھیل لیا وہ کسی کو بھی قریب نہیں آنے دے رہے تھے گاڑی ٹھیک ہونے میں کچھ زیادہ وقت لگا جس سے ٹرافک بھی اچھی تھا سے متاثر ہوئی اس وقت موبائل فونز اور یہ کیمرے اتنے عام نہیں تھے لیکن پھر بھی کسی اندر کے بندے نے ایک صحافی کو اطلاع دے دی کہ ریزرو بینک آف انڈیا سے کئی ٹن سونا بیرون نے ملک گردی رکھوائے جانے کے لیے جا رہا ہے بس پھر کیا تھا وین کی ویڈیو تو دوستو نہیں بنی لیکن ائرپورٹ پر بہت سے صحافی پہنچ گئے پھر ائرپورٹ پر غیر معمولی سیکیورٹی کو دیکھتے ہوئے مزید انویسٹیگیشن ہوئی سو یہ خبر زیادہ دیر انڈین عوام سے چھوٹی نہ رہ سکی کہ بھارتی سرکار نے ڈیفارٹ سے بچنے کے لیے بھارت کا محفوظ سونا گولڈ ریزرو انگلینڈ سوزر لینڈ اور جاپان میں گروی رکھانے کا منصوبہ شروع کر رکھا ہے اس پر عمل شروع کر رکھا ہے دوسری بار جب سونا گروی رکھا گیا تو اس کی ہیلڈائنز تک چھپ گئیں بلکہ پہلے ہی چھپ گئیں کیونکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے تھا یعنی یہ خبر پورے بلک میں پھیل کر آگ لگا گئی انظامات کی ایک بچھاڑ ہونے لگی کہ کس نے یہ فیصلہ کیا تھا بھارت کو اتنے اقراب حالات میں کس نے پہنچایا ہے آج ہمیں اپنا سونا گروی رکھنے کی شرمندگی کس کی وجہ سے اٹھانی پڑ رہی ہے وغیرہ وغیرہ اسی ہاؤ ہوم ہے دوستو الیکشن بھی ہوئے یہ مئی 1991 تھا اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ انڈیا کے اہم ترین اور مشکل ترین الیکشنز تھے کانگرس پارٹی جسے راجیف گاندی لیڈ کر رہے تھے ان کے مقابلے میں بی جے پی اور جنتہ دل کی دو بڑی پارٹیاں تھیں کہتے ہیں دوستو کہ جب مسئیبتیں آتی ہیں تو تنہا نہیں آتی انڈیا میں انتخابی مہم شروع بھی تو ایک نئی قیامت ٹوٹ پڑی پہلے سے تباہ حال ایکانومی اور برے سیاسی حالات میں اسٹیٹ کے ڈسٹرکٹ کانچی پورام کے ٹاؤن سری پرم بودار میں الیکشن کمپین کے لیے گئے وہاں جب وہ سٹیج پر تقریب کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ایک سری لنکن مسلح تنظیم بلیک کامل ٹائگر سے منسلک خاتون نے ان پر حملہ کر دیا یہ خود کش حملہ تھا راجیف گاندی سمیت چودہ لوگ اسی وقت مارے گئے اس جگہ دوستو آج ایک کھلا سرسبز میدان ہے اور یادگار وہاں تعمیر کرتی جائی ہے راجیف گاندی کے قتل نے دوستو بھارتی الیکشنز کو جس کا ایک مرحلہ گزر چکا تھا بلکل نیا اینگل دے دیا اگلے مرحلے کے لیے اب اس میں کانگرس کے لیے بے پناہ ہمدردی شامل ہو گئی سو دوسرے مرحلے میں آل انڈیا کانگرس نے خوب ووٹس مٹھے اور کل ملا کر کانگرس نے دو سو چوالیس 244 سیٹس جیتنی اور بہت آسانی سے اگلی سرکار یعنی اپنی حکومت بنا دیتا یہ حکومت ایسے وقت میں بنی جب انڈیا نیک اور بریک کے دو رہے پر کھڑا تھا ان مشکل ترین حالات کی ویسے وجہ بھی کسی حد تک کانگرس خود ہی تھی کیونکہ بھارت کی ایکانومی کو اس جگہ پہنچانے والے زیادہ تر فیصلے انہی کی سرکاروں نے انہی کے لیڈرز نے کیے ہوئے تھے مثلا آپ جان چکے ہیں کہ بھارت کی تباہی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ سرکار نے زیادہ سے زیادہ چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی ہر چیز کے لیے لائسنس پرمت چاہی ہوتا تھا اور لائسنس راج کا گھنچکر ایک چھایا ہوا تھا جیسے آپ ویڈیو کے شروع میں اچھی طرح جان چکے ہیں اس گھنچکر اور لمبے چوڑے رشوت سے اٹے ہوئے لائسنس راج ہی کی وجہ سے کوئی عالمی ادارہ کوئی انٹرنیشنل کمپنی بھارت میں سرمایہ کاری نہیں کرتی تھی بھارتی سرکار بھی غیر ملکی سرمایہ کاروں کو کم ہی اجازت دیتی تھی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس سے مقامی انویسٹر یا مقامی لوگوں کی فیکٹریز شاید بند ہو جائیں گی بلکہ دوستو صحیح پچھیں تو بھارتی حکومت میں محول بھی ایسا ہی بنایا ہوا تھا کہ جیسے غیر ملکی فرمز کو اگر بھارت آنے دیا گیا تو یہ بھارت کے ساتھ گرداری جیسی کوئی چیز ہو جائے گی انہی جذباتی فیصلوں کی وجہ سے انڈیا کی اکانومی بہت سلو ہو چکی تھی بلکہ مر رہی تھی پاکستان جو بھارت سے عبادی کے اعتبار سے چھ سات گنا چھوٹا ملک تھا انڈیا کی اکانومی اس سے بھی پیچھے رہ گئی تھی جی ٹی پی پر کیپیٹا کے اعتبار سے پاکستان چار سو بارہ ڈالرز فور ہنڈرڈ ٹویڈالرز اور انڈیا تین سو تین تری ہنڈرڈ ٹری ڈالرز پر کھڑا تھا حالانکہ یہ وہ پاکستان تھا جو زیاؤلحق کے بدترین مارشالہ کے دور سے ابھی گزرا تھا سو دوستو کانگریس کی حکومت نے اس دورہائے پر راجیف گاندی کی موت کے بعد نرسی ماراو کو وزیراعظم بنا دیا اس حکومت نے وہ تمام اس انڈین سرکار نے وہ تمام ناپسندیدہ اور انتہائی مشکل فیصلے کیے جو اس سے پہلے بھارت میں عوام دشمنی بلکہ ملک دشمنی سمجھے جاتے تھے نرسیمہ راو نے قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ ہم مشکل فیصلے کر لیں اور ہم یہ فیصلے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے تو اس کے علاج میں سنکوچ سے کام نہیں چلتا ساہز بٹور کر سختی سے علاج کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے جو بھی کٹھور خدم اٹھانے چاہیے انہیں اٹھانا پڑتا ہے آج ہم یہی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انہوں نے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے منموہن سنگھ کو وزیر خزانہ بنایا جنہوں نے پھر نئے بھارت کی نئی اکانومی کے سارے مشکل سٹیپس خود لیے اور انہی کا یہ انیشیئیٹیو بھی تھا وزیدی آزم کے ساتھ مل کر جون انیس سو اکانوے نائنٹین نائنٹی ون کو منموہن سنگھ نے پریس کانفرنس کی انہوں نے وکٹر ہیوگو کے تاریخی جملے بولے کہ دنیا میں کوئی طاقت اس آئیڈیا کو اس خیال کو نہیں روک سکتی یا اس تبدیلی کو جس کا وقت آن پہنچا ہو منموہن سنگھ کے مطابق یہ وقت اکانومی لبرالیزیشن کا تھا بھارت نے نئے بجٹ اور نئی پالیسیز واضح کر دی ان کے مطابق اب بھارتی سرکار یہ تیر نہیں کیا کرے گی کہ کون سی فیکٹری کون سا مال کتنے میں بیچے گی حکومت موٹر سائیکل ریڈیو ٹیلی فون گھڑیاں ٹیلی ویئن اور کپڑے وغیرہ نہیں بنائے گی غیر ملکی کمپنیز کو بھارت میں آنے اور ہر طرح کی پروڈکس تیار کرنے کے لیے آزادی ہوگی ان کی حوصلہ افضائی کی جائے گی اس کے لیے غیر ملکی کمپنیز کو غیر ملکی انویسٹرز کو کسی بھی لائسنسنگ پروسس سے ہرگز ہرگز نہیں گزرنا پڑے گا یعنی لائسنس راج ختم روپے کی قیمت اب سرکار زبردستی تیار نہیں کرے گی بلکہ ڈالر کے مقابلے میں روپے آپ مارکٹ ریٹ پر اپتہ ہوا کرے گا ان فیصلوں نے بھارت میں ایک دم سے شدید مہنگائی دوستو پیدا کر دی جولائی 91 میں اس فیصلے کے آفٹر شاکس بھی آنے لگے انڈین روپے گیارہ سے بیس فیصد تک گر گیا پھر مزید دوستو بیس ٹن سونا سوزر لینڈ میں گروی رکھ کر کچھ اور انڈیا نے کرس لیا چوبیس جولائی کو باقاعدہ بجٹ پیش کر کے لائسنسنگ پالیسی کو ہمیشہ کے لیے اوفیشلی انڈیا میں بائے بائے کہہ دیا گیا اس سب سے ایک دفعہ مہنگائی تو ہوئی لیکن بیرون ممالک سے مسلسل آنے والی سرمایہ کاری سے ایکانومی آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی روزگار ملنے لگا یعنی جو ڈی ویلیویشن ہوئی تھی اس کے مقابلے میں روزگار کے مواقع بھی اب بڑھنے لگے یہاں تک کہ ٹرامائی طور پر جولائی 91 میں گروی رکھا گیا سونا اکتوبر نومبر میں چند ماہ بعد ہی اسی سال واپس بھارت لے آیا گیا بلکہ منموہن سنگھ جن کی وزارت خزانہ میں بھارت کو سونا گروی رکھنا پڑا تھا جب 2009 میں 2009 میں وہ پھر وزیر آزم تھے تو بھارت نے انہی عالمی بینکوں سے گروی رکھے گئے سونے سے 1990 میں جو سونا گروی رکھا تھا اسے تین گناہ زیادہ سونا اپنے رزرو بینک آف انڈیا کے لیے خریدا مائی کیوریس فیلوز یہ وہ موٹے موٹے سٹیپس تھے جو بھارتی ایکانومی کو ٹریک پر لے آئے تھے یہی وہ آغاز تھا جس نے آج 2.9 ٹریلین ڈالرز کے ساتھ بھارت کو دنیا کی چھٹی سب سے بڑی ایکانومی بنا دیا ہے جو بھارت چند کروڑ ڈالرز کے لیے اپنا سونا تک گروی رکھ رہا تھا وہی آج 600 ارب ڈالرز کے ساتھ دنیا کا پانچوں سب سے زیادہ فورم ریزرو رکھنے والا ملک ہے دوستو اس کہانی کا مقصد یہ بتانا ہرگز نہیں کہ بھارت نے جولائی ایکانومی نائنٹی ون میں اپنے تمام معاشی مسائل حل کر لیے تھے اور آج اسے کوئی چیلنج درپیش نہیں ہے ہے آج کے دور کے حساب سے نئے چیلنجز ہیں لیکن وہ چیلنجز ایسے نہیں ہیں کہ انڈیا ملک چلانے کے لیے کرز کا محتاج ہو ایسے نہیں ہے کہ اسے اپنے اداروں اور اپنے سونے کو گروی رکھ کر کچھ کروڑ ڈالرز لینا پڑیں یہ وہ مسائل ہیں اس وقت جو درپیش ہیں جو کسی بھی بڑھتی ہوئی ایکانومی کے سامنے ہوتے ہیں ان کو حل کرنے سے بھارت اور بھی آگے بڑھے گا ہمیں اس تاریخی واقعے سے پاکستانیوں کو اس واقعے سے یہ سیکھنا ہے کہ اگر ایک بہت بڑی ایکانومی خود کو ریفارم کرنے کے لیے دراسٹیک، سٹریٹجک، مہادرانہ اقدامات کر سکتی ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں ہماری ایکانومی پہلے سے ہی لبرالائز ہو چکی ہے نواز شریف جب 1991 میں پاکستان کے وزیراعظم تھے تو ان کا سب سے بڑا سٹیپ یہی تھا جو انہوں نے اپنی حکومت میں لیا تھا یعنی انہوں نے پاکستانی ایکانومی کی لبرالائزیشن کر دی تھی لیکن آج پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان کے حل کے لیے نئے اسی طرح کے بڑے سٹیپ پھر سے لینا ہوں گے ورنہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ نیوٹرل ایکانومی ہوتی ہے ایکانومی کوئی غلطی کبھی معاف نہیں کرتی اس کا کوئی پیارہ، پسندیدہ، لادلہ، راج دولارہ، آنکھوں کا تارہ یا پھر دشمن جہاں حریف، رکیب یا مخالف کوئی نہیں ہوتا وہ سب کو نیوٹرل آنکھ سے ایک آنکھ سے دیکھتی ہے کرپشن سے بھی ایکانومی تباہ ہوتی ہے کرپشن ایک ناسور ہے لیکن اس سے نبتہ تب ہی جا سکتا ہے جب ملک میں سیاسی استحکام ہو، پولٹیکل سٹیبلٹی ہو یہی وجہ ہے کہ ملک کرپشن سے نہیں سیاسی عدم استحکام سے انارکی سے تباہ ہو جاتے ہیں شورٹرم فیصلے ملک کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں جنرل ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ نے کیے گئے بہت سے فیصلوں نے پاکستان کو دو ٹکڑوں میں توڑ دیا تھا اور اپنی ان غلطیوں کو ان غلط فیصلوں کو چھپانے کے لیے پھر پوری ریاستی مشینری نے شیخ مجید کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کی تاکہ اپنے غلط فیصلوں سے لوگوں کا دھیان ہٹایا جا سکے اس پر ہم نے ایک وی لاغ بنایا تھا کہ شیخ مجید کیا واقعی غدار تھا یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو یہ بھی دیکھ لیجئے کہ سپین پر مسلمانوں نے کیسے آٹھ سو سال حکومت کی اور یہاں جانیے کہ گریٹ گیم کیا ہے